حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے اور سرکار کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا حبیب یمنی نے آقا کا کمال دیکھا منشق کل کمر تو کلمہ پڑھ لیا اب گئے دو یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا آقا دا کمال بیٹھے حبیب یمنی نے مصطفیٰ تا کمال بیٹھے آئے حضرت بیلار نے مصطفیٰ تا کمال بیٹھے آئے بولو جمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا آقا دا کمال بیٹھے حضرت بیلار نے بھی کمشی نے بھی کلمہ پڑھ لیا سونے تا کمال بیٹھے حضرت بیلار نے بھی کلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو رضی اللہ تعالیٰ نو حضور نے سکتیا شکدنا پڑھ لینا قوہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا سلطہ حیرت مدینہ پاک تکنے تل نشن مگر جنی و دی آواز تملی والے فرمادے نے بیڈال تیرے جوتوں کی آواز میں عرش پر سبتا سوال اللہ جب انہ محمد کی بات آتی تھی نا تو اشارہ کر کے وہ میرے آقا سامنے بے وکوفو تم کہتے ہو کہ کلمہ دروشریف نہیں پڑھتے تھے بلال جب نبی کو دیکھتے تھے تو اول بھی دروش پڑھتے تھے آخر بھی دروش پڑھتے تھے یہ ازال کا جوز نہیں ہے جوز نہیں ہے بلال پڑھتے تھے حوالے موجود ہیں جب نبی کو دیکھتے ہم تم کہو گے کہ تمہیں نظر نہیں آتے فرمایا بلال کا طریقہ تو ہے نا کہ بلال سے پڑھائے تو بلال کا طریقہ اس میں عمل کریں گے ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھ نبی واقعی کا دروشریف سلام پڑھیں گے اول بھی پڑھیں گے آخر میں بھی پڑھیں گے مرے تکنیر مرے رسالت مرے حیدری سادے محترم کاری محمد اکبال چشتی صاحب مرے حیدری مرے حیدری جدو سونے نبی نے پردہ فرمایا نا حضرت بلال ساروں کتا رو رہے تھے کہ ہوش ہو گئے ہوش آئی پھر نبی والے سلام کو یاد کر رہے ہیں سرکار سے والہ ناقیدت ہے حضور سے سچی محمد ہے حضور سے سچی محمد ہے جب سرکار نے پردہ فرمایا تو حضور کی اذان یہ محضرت حضور کے اذان پڑا کرتے تھے تو سرکار زہرن نظر نہ آئے تو حضرت بلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پار کو خیر بات کہا جازت علی حضور سے ملک شام کہ اندر ایک حلب شہر ہے اس شہر میں چلے گئے ایک سال دارزا گزر گیا ایک سال دارزا گزر گیا میں عاشق دی بات پہ کرنا ہوں حضرت بلاد رضی اللہ تعالی عنہ اے سنت سردار اے سنت آقا اے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک سال دی بات سکاتا دیدہ ربید آئے والخواب لندر نبی بات میں لیکھا ہے اے سونیاں بڑی مہربانی فرمائی ایک کملی بات ہے بڑی مہربانی فرمائی آپ فرمائیں بلال بلال میرے پاس نہیں آتے ہو بلدے نہیں آتے ہو بلال بلدے نہیں آتے ہو اسی سنابیں آنکھ کھل گئی ٹڑپ گئے گھر والوں سے کہا کہ میں مدین شریف جا رہا ہوں مجھے آقا یاد کر رہے ہیں بلو مجھے آقا یاد کر رہے ہیں حضرت بلاد رضی اللہ تعالی عنہ مجھے آقا یاد کر رہے ہیں سنو نبی کی عاشق بھی بات سناتا جلا جاؤں میرا درد بھی جاں بھی برگا نہیں میرا عشق بھی مانگے بلال نہیں میرا درد بھی جاں بھی برگا نہیں میرا عشق بھی مانگے بلال نہیں میں تڑپاں دور مدینے تو میرے بچن دیاروں حال نہیں میری مشکل نوحل بسنا ہی ایک نا لبدیاں ہاتھنایاں ایک نا دے بچنا ہی ایک نا دے بچنا ہی ایک نا دے بچنا ہی ایمان سلامت ہر کوئی منگتا یہ ایمان کی سلامتی تو بڑے مانگے والے ہیں میرا عشق کوئی کوئی مانگتا ہے یہ بلال کے حصے میں نبی کا سچا عشق آیا ہے میں کس کس عاشق کی آپ کو بات سنا ہوں سباری نکالی چلے مدینہ شریف جا رہے ہیں وہ لو کہاں جا رہے ہیں مدینہ شریف سبحان اللہ اجی کو سبحان اللہ سرکار کے مدینہ میں آ رہے ہیں مدینہ شریف میں آئے نا تو لوگوں نے دیکھا بلال آ گئے ہیں لوگوں نے بڑی منت کی ایک ایک نے کہا اعزان پڑ دو آپ نے نہ پڑی آخر کار سب نے سوچا کہ حسنین قریبین کو کہا جائے تو وہ ان کیا کہنا نہیں بھوڑیں گے بلال تو کسی کی بات نہیں ٹالنے والے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بس یہ حضور پیش کیا کہ میرے آقا میں عشد و انہ محمد پڑھتا تھا حضور میرے سامنے جلوگر ہوتی تھے اب نظر زہرن نہیں آگے تو میری حالت غیر ہو جائے گی حسنین نے حکم دیا تو بلال دیکھا میں کھون میں تو نوکر ہوں میں تو اس در کا نوکر ہوں اہد بیت کا نوکر ہوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اضحان شروع کی فرمے اللہ و امم اللہ جب عشد و انہ محمد پر پہنچے نہ تو پھر غشی خائر گر گئے گر گئے مدینہ شریف میں کوئرام برپا ہو گیا کہ بلال آگے ہیں بلال آگے ہیں اب پوشتے تھی لوگ آ کر بلال تو آگے ہیں بتاؤ مصطفیٰ کب آئے گی مصطفیٰ کب آئے گی بلال آپ تو آگے ہو اللہ کے محمود کب تشریف لانے گی دوستو آپ کسی مرد کامل کی بات سنو نا عشق ان کے پاس ہوتا ہے جب نبی کا نام آتا ہے تو جھوک اڑتے ہیں ان کی آنکھی عشقبار ہو جاتی ہیں نام سنتے ہی آنکھی عشقبار ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ تو انہیں میرے نبی کا نام میرے دیا ہے نبی کا نام اچھو چلو کوئی بات نہیں تو سنو بھئی حضرت بلال کی بات میں کر کے نہ اینڈ کرتا ہوں کیونکہ سرکار کی عشقی بات ہے اب میں اپنے گھر والوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے گھر والے بار بار پریشان ہوتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر سننے سبحان اللہ تو سنو نبی کے دیوانوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعظام پڑھی لوگ کرنا کہ بلال آ گئے ہیں نبی کب آئیں گے نبی کب آئیں گے حضور کا باہ کہ مگر یہ نہ سوچنا میرے مصطفیٰ نے پردہ فرمایا ہے اللہ کے نبی زندہ ہے اللہ کے نبی یہ بلال کا بھی عقیدہ تھا صحابہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے مگر ظاہرہ جب نظر نہ آئے یہ عاشق کی بس کی بات نہیں ہوتی وہ عاشق تر پڑھتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نظر رہا ہے حضور نظر رہا ہے اے جمار میں بلال رضی اللہ تعالیٰ ہو ملک شان سے چلے عشق ترچلے نبی نے بلایا ہے تبی کے طلبوں میں آئے تبی کے روزہ میں آئے حضور کے روزہ کو سینے سے لگایا کبھی بار آیا کام بلا کر اب خموش ہو گئے ہو سوڑے مصطفیٰ تسی من بلایا ہے میں غلام آدھر ہو گیا میں غلام آدھر ہو گیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بلک کہتو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آپ لوگوں کے بھی عشق کا انتہان ہے گرمی کی ہدت ہے شدت ہے یو بیس بھی جناب دے گیا ہے مگر اتنے عشق والے بیٹھے ہو اٹھے نہیں ہو میں تو سوچ رہا تھا باری باری اٹھتے جائے گے اتنے لو مجھے موقع مل جائے گا دیکھیں نہیں کتنے پکے لوگوں کتنے عاشق لوگوں اللہ کرے تمہارا عشق سلامت رہے ثابت رکھ دیر ایمان میرا پھر سمول نجے تیجی دیا میں تلند دی وگے عشق مہی والی بیٹھے جھول کی آلے اٹھیں دیا میں ثابت رکھ دیر ایمان میرا تے پھر سمول نجے تیجی دیا میں تلند دی وگے عشق مہی والی بیٹھے جھول کی آلے اٹھیں دیا میں اِنہا لوگانوں کیا پچار میرا اپنے کھاڑ کھاڑے بیٹھے سی دیا میں علی حیدرا سنو یار آوے آنگن پھر سمول نجے تیجی دیا میں پر نہیں آیا میرا دل برما ہی اِنہا لوگانوں کیا پھر سمول نجے تیجی دیا میں تُو جھوٹا تیرے بول میں جھوٹے تیروں تاڑی مار اُڑا اِنہا لوگانوں کیا پھر سمول نجے تیجی دیا میں سبحان اللہ خدا کرے چلتا رہے واقعی یہ سچی ہو گئے نہیں بہر بھی گرمی ہے اندر بھی گرمی تھی مگر اب تھوڑا سا کام صحیح ہو گیا ہے تو میں اسی واقعہ کو کمپلیٹ کرلوں کہ سرکار کے شروع تو یہاں مٹ مرمانی شروع تو کیا تھا شدیق اکبر سے کہ بڑے عاشق تھے مار کھائی ہے مگر وہ نبی کو بھولے نہیں برادری نے ایک کا کیا کہنے لگیا جب بدلالہ ہم آگے مگر صدیق اکبر تھے آگے جب ہوش آئی تو ابو بکر نے پوچھا بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے سبحان اللہ آئے نبی مرے آقا کا کیا حال ہے تو بتات اللہ صدیق اکبر کو نبی سے سچا عشق تھا ان نظرو الہ بجھ رسول اللہ کہ مولا میری ایک ہی خیش ہے دید میری ہو نظر میری ہو چہرہ تیرے حبیب کا ہو میں بار 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 مصطفیٰ کے جمال کو دیکھتا رہ جاؤں ان نظرو الہ بجھ رسول اللہ اور گار کہتے تو یہی بات تھی نا ٹک ٹکی بات کر نبی کے جمال کو دیکھ رہے تھے اور زبانی حاغل کہہ رسل کی میں مکڑے تو نظرہ اٹھاوا کی میں مکڑے تو نظرہ ہٹاوا جی کردائے میں تو انوے کی جاؤں یہ نکل کردائے میں تو انوے کی جاؤں یہ نکل کردائے میں تو انوے کی جاؤں تیرے میں چون رب تسدا جی کردائے میں تہنوں میں کی جاؤں جی کردائے میں تہنوں میں کی جاؤں جی کردائے میں تہنوں میں کی جاؤں تیرے میں چون رب تسدا رب تسدا دل کرتا ہے بار بار میں نبی کا جمال دیکھو نبی کا غصر دیکھو نبی کا چکرہ دیکھو اب میں کہے گئے دو تیبا بل ممائیہ تیبا بل ممائیہ ایک سوڑا سو لکنے ایک سوڑا سو لکنے دجا فیر من ممائیہ تیبا بل ممائیہ تیبا بل ممائیہ عبد الرمان جامی پہلے نام لے گیا ہوں میرا درد بھی جامی بھر گا نہیں نبی سے بڑی سچی عقیدت تھی سچا عشق تھا پہلے گھر بیٹھے بیٹھے ہیں ہوا سے کہتے ہوا مدینہ جانا میرا سلام پوچھانا حضور یہاں سے سنتے بھی ہیں محبت سے پڑا جائے تو نبی مدینہ میٹ کر ہمارے درود و سلام کو مجھے بولو سنتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہہ رہتے نسیمہ جانے پہ بدہا گزرکن محبت سے پڑا جانے پہ مدعا گزر کن زی احوالا محمد را خبر کن زی احوالا محمد را کوئی سلطان یا لفیا محمد زی روے لطف سوے من نظر کن نسیمہ جانبے بدھا مزر کن تنم فرسودا جاکورا زہج رایا رسول اللہ ترحم یا نبی اللہ ترحم تو سوے من گزر آری منہ پس کی زنا داری فدائیں نقش نالینت ترحم یا رسول اللہ ترحم یا نبی اللہ فدائیں نقش نالینت سوڑیا آپ کی نالین کے ایک ایک نقش پر میں جان کو بان کرو گا فدائیں نقش نالینت ترحم یا رسول اللہ ترحم یا رسول اللہ ترحم یا رسول اللہ جانبے بدھا جزر کن جی احبا لمحمد راہ سبحانہ تقدیر اللہ احباد ورائے رسال جانب اللہ دوستانی مطلب سنو کسی کو آخری کہہ رہا ہوں زور کے سچی عاشق کی بات کیا نہیں سنا رہا ہوں کس سا سنا رہا ہوں ایک دن خیال آیا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں جو پیار عشق لے کر جا رہے تھے اس عشق کا تقاضی یہ تھا کہ حضور روزہ سے باہر تشریف لائیں اور عاشق کو سینے سے لگائیں ایسا کرتے تو پھر قیامت برپا ہو جائیں حاک مدینہ کے خواب میں حضور آئے فرمایے ایک عبد الرمان نام کادمی آ رہا ہے اور اس کو آگے نہ آنے دو روک لیا گیا پھر یہ واپس گئے تھوڑا سفر کیا ایک دن دیکھا تو بکریوں والے لوگ آ رہے تھے تو کہنے لگے مجھے یار اس میں شامل کر لو تو پھر پکڑے گئے ایک دن پھر دیکھا کہ کافل آ رہا ہے ان کے پاس بڑا صدوکچہ ہے تو کہنے لگے یار اس طرح کرو مجھے صدوکچہ میں بند کر دو مصطفیٰ کے پاس لے جاؤ سب نے سعودہ قبول کر لیا کہا آپ بیٹھ جاؤ اندر رہے تھوڑا سا صدوکچہ کھول دیا اس میں ان کو بند کر دیا جب آگے جانا لگے تو پھر وہی آگے جو کھڑے تھے پولیس والے انہوں نے پھر روک لیا روک کر پھر جیل میں لے گئے جیل میں گئے تو کوش شکتی کی سرکار پھر خواب میں آئے حضور نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ میرے یار کو ستاؤ وہ تو میرا عاشق ہے وہ تو میرا محبت ہے وہ تو سچا عاشق ہے یا رسول اللہ پھر روک کا کیوں ہے فرمایا اس کے بیار کا تقاضہ یہ ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ میں پہر نکل کروں اس کو سینے سے لگاؤں اور یہی جامی کہتے ہیں سگترہ کاش جان نام بودے کہ آمد پر زبانت گاہے گائے آقا کاش تیرے کنتے کا نام جامی ہوتا میں تیرے در کا کنتہ ہوتا آقا مجھے آمد آواز دے کر بلاتے اوہ کتے چھا بھی آؤ سگترہ کاش جان بھی ایسا عشق مجھے دکھاؤ میں جہاں سے چلا تھا نا جس جملہ سے ابتدا کی تھی کہ لوگوں ماں سے محبت کرو ماں سے عشق کرو ماں کا عدب کرو اور شعبہ عطابعین نے عدب کر کے دکھایا اولیاء نے عدب کر کے دکھایا علماء نے عدب کر کے دکھایا کہ میرے مصطفیٰ کا عدب کیسے ہوتا ہے صدیق اکمر نے کیا فارو کی عاظم نے کیا عثمانِ غنی نے کیا عثمانِ غنی کو موقع میرا فرمایا آپ خدیبیہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں گئے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بڑے عیسانات تھے ہمبر آؤ آپ توافِ کعبہ کرلو آپ نے فرمایا لوگو خبردار میں توافِ کعبہ نہیں کروں گا کب تک میرا آقا نہیں آئے گا میرا محبوب نہیں آئے گا تو فتا جلعہ عشق کو کہتے ہیں عشق صدیق اکمر نے جان کی فرمادے کی مطلب کی فرمادے کی مال کی فرمادے کی ما دفعانی مالو احضب کتو ما دفعانی مالو عمید باکرن فرماید لو کلتو متحضر خلینا غیر ربی لتحشتو ابا باکر خلیلا ولیکن اقومت الاسلام ممتر ہو لا تبقیتنا فی البسچد خوختا انلا خوخت آمین باکر اگر میں انہا کے سوا کسی کو خلیل بناتا دوستان مہترم نعرہ رسالت نعرہ حیدری مستاد مہترم قاری محمد اقباد چشتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ مرد بھی جان مرگا نہیں میرا عشق بھی بانگے بلال نہیں میرا درد بھی جانی مرگا نہیں میرا عشق بھی بانگ ملاد نہیں میں تنپا دھو مدینے تو میرے بچن دیاروں حال نہیں میری مشکلوں حل کر دینا تیرے باست کوئی محال نہیں اے صدی سونگا شہر مدینے وچی جو ماتھیا نال روزہ دی یا علیوں میرا درد بھی جانی مرگا نہیں میرا عشق بھی بانگ ملاد نہیں دوستان بہترم کہ بلافظ صاحب کا تو حکم ہے میں ٹال تو سکتا نہیں ہوں کیونکہ آج کی رسول ہیں اور فنافظ شیخ ہیں اپنے پیر میں فنا ہیں تو میں ان کی بات ضرور مانوں گا لیکن سنو جو بات اب اینڈ کرنے والا ہوں اللہ سے محبت کا پروگرام ہے تو پہلے نبی سے عشق کرو جب نبی سے عشق کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے بگوے اللہ کے پہلے محب بن جاتے تھے پھر محبوب بن جاؤ گے پھر جب اللہ کے محبوب بنو گے تو اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا بگوے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا کیوں اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے واللہ بکشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ کی عزت کی قسم نبی سے پیار کرنے والا جب قبر میں جائے گا نا اس کو وہاں اندھیرہ محسوس نہیں ہوگا وہاں اندھیرہ نہیں ہوگا وہاں اجالہ ہی اجالہ ہوگا نظامیون کے تصور سے مقدر چنکا اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوگے نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوگے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوگے نظامیون کے تصور سے مقدر چنکا اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوگے جب نبی کا عاشق قبر میں جائے گا نا تو وہاں بھی نہیں گبرائے گا وہاں نبی کے نور کا عشق لے کرنے ہو جائے گا لہج میں عشق روح شاہ کا دار لے کے چلے اندھیری قبر سمی تھی چراغ لے کے چلے وہ نبی کی عشق کا چراغ جب لے کر جائے گا نا تو قبر گو نمبر گو جائے گا اور جب قبر گو نمبر ہو جائے گی تو قید آوے گا ملاقات حبیب سالی عید ہو گئی ملاقات حبیب سالی عید ہو گئی عید ہو گئی ملاقات حبی عید ہو گئی محمد کی محمد دین حق کی شرط اول ہے کسی بھی ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سرد آزاد بونے کی خدا کے دامن توبید میں آباد بونے کی نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا سکاہ اچھی مگر میں باوجود انکہ مسلمہ ہو نہیں سکتا جب تلک 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 کھا جائے برہا کی عزت پر خدا شاہد ہے تعمل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا میں اس کا درست دے رہا ہوں لیکن آج کو جب نمی کے خلاف کوئی بات سنو جو ملونہ نے پکی ہے آواز جو ایک وزیر ملونہ نے ایڈیا کے انتر اس وقت وقت کا مو کالا ہو جائے گا انشاء اللہ پہلے بھی کالے ہیں پھر بھی کالا ہوگا لیکن پاکستان کا بچا بچا یہی صدا دے رہا ہے یہاں لو ان سے بھائی کٹ کرو انس اعتی بھائی کٹ کرو انس تذائبٹی بھائی کٹ کرو ان کا سوادنا astronaut محت کر دو انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ پاکستان کا بچا بچا مجھاست بنے گا گناس کے مطین بنے گا ان مطین نے راچبار کو فرمایا کیا کیا اس کو پیفر کردانکت مجھایا اکتل قیلوب نے نتھو لال کو پیفر کردانکت مجھایا تاریخ پڑھ کر دیکھیں تاریخ کے عورات پڑھ کر دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اقتائیدین نے اور نوجوانوں نے ان کے دل میں نبی کا عشق پڑھا ہوا نبی کے خلاف پاک سنی اسبات کے خلاف پاک سنی تو فون اور میدان میں آگئے انہوں نے کہا ہو کہ فرمایے نماز اچھی روز اچھا آج اچھا سکات اچھی مگر میں موجود ہوں کہ مسلمہ ہو نہیں سکتا نجد تلک کٹ کروں آجائے خدا کی اس طرح پر خدا شاہد ہے کامل میرا عیمہ ہو نہیں سکتا میں اس مودی کے ساتھ اس کا نام لنا چاہی سمجھتا اتنا بدبک شکت ہے کہ مسجد کی اندر مسلمانوں کو مانا جا رہا ہے آج تو معزادی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو ذکر سر رہے ہو مگر ایڈیا میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ان کو مانا جا رہا ہے قتل آن کیا جا رہا ہے برکے والی عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے جو گوشت کھاتے ہیں گائے کا کھایا ہے نہیں کھایا ہے بس پگڑ کر ان کو زبا کر رہی ہیں میں حکومت پاکستان سے مداربہ کرتا ہوں اتنا متحدد کے اندر یہ قراردات بیچ کرائیں کہ فر فور مسلمانوں کو قتل آن بند کیا جائے اس جنسہ کے حوالہ سے میں پھر کرنا چاہتا ہوں میں قیادات پیچھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قبول ہے وَمَعَلِجَّا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِیِ محمد مَعَلَىٰ لِسَجِدِنَا وَمَعُلَانَا محمد مبارک وسلم یارد وقریبی ورسولِ وقریب صد شکر کی حشت امیانِ دُقریب تڑکنے پڑکنے کی توفید تیلے مرتزا سوز سدید الائی باکی منی فاطمہ امیان کے برکا لئی ما کنی خاتمہ اگر دعوت مرتکنی ورقبول منو دست و دعوانِ عالی رسول باری اللہ ہماری انتظامیاں نعوے حافظ مولرسل صاحب حریر چل صاحب زینر چل صاحب نومان بلود صاحب مولا ان کے کربار میں رضبت تھا فرما جو کتنے میں نے اششاد بٹے ہوئے نبی کے دیوانے آئے ہوئے مولا سب کی حاضری کو قبول فرما یادنا بیمارہ گروہ میں صحت کاملہ اطاف فرما علی ارشد صاحب کی والدہ بیمارہ مولا ان کو صحت کلی ہمشیرہ بیمارہ مولا ان کو صحت کلی اطاف فرما گھر میں جو تکالیف ہیں ذکر رسول کی برکت سے ملاد باقی برکت سے مولا ان مشکلات بطور فرما اور علی ارشد صاحب کو ملکری ان کی تکمیل ہو کہ دستان لے کر کربی آئیں مولا ان کو بہت بڑا عالم بنا بہت بڑا فاضل بنا یہ چرار جب چکا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا اور یہ چرار روشن ہوگا میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان کا بچہ جو ہے وہ قرآن کا حافظ ہو قرآن کا کاری ہو ان کی ہر بٹی بیٹی جو ہے وہ حافظہ و کاری ہو اللہ حضور کا سچا گلام بنائے اللہ اس انڈیا کو غارت فرمائے موڈی کو غارت فرمائے جدھو کو غارت فرمائے ان بدبختوں کو غارت فرمائے وہ مسلمانوں پر ظلم دہا رہے ہیں مسلمانوں کو قطر عام کیا جا رہا ہے نبی کے خلاف گستافی کرنے والے ان کو مرتندوں کو صلاح دی جائے یہ باجب و مقاتل ہیں مولا ہم سب تو نبی کا سچا گلام بلا فسد اللہ تعالی و لا خیر قدی محمد 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 علیہ وسلم بھئی برحمتی کا یا الرحمن الرحیم